اور اس تیانت کے گھروں سے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں کہ اے خدا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاہ بخشے گئے تو توفیق سفر بھی دینا اور گفتگو تو نے سکھائی ہے میں تو گونگا تھا گفتگو تو نے سکھائی ہے میں تو گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا موجہ زاظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے آقابلیں ہمارے بڑے ہمارے علامہ جب کوئی محفظ سجاتے ہیں جب کسی مجلس کا انقعات کرتے ہیں تو اس کا آغاز قرآن مقدس سے کیا کرتے ہیں وہ قرآن مقدس جس کے بارے میں جنب ڈاکٹر شریف رانپور نے کبھی کہا تھا کہ ہمارے باستے بخشیس کا حق سامان لے آئے ہمارے باستے بخشیس کا حق سامان لے آئے امام الانبیاء دنیا میں جب قرآن لے آئے ایک شاعر دوست نے کہا کہ خدا نے جب قرآن اتارا نہ ہوتا خدا نے جب قرآن اتارا نہ ہوتا تو ہدایت کا کوئی سہارا نہ ہوتا ایک شاعر نے کیا فک کہا ہے کہ پرنا پرانا دیکھنا سننا سواب ہے پرانا پرانا دیکھنا سننا سواب ہے قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے ایک شاعر جب سنا چاہتے ہو کہتا ہے تو میں جب سبحان ہوتا وہ بہت لہتے ہیں کہ میں سبحان ہوتا اب شاعر انہوں نے کوئٹانی کی کوشش کرتا ہوں میں ابھی اترک بہت رہا ہوں مجھے فرمائش نہیں آیا لیکن ہر جگہ سے فرمائش آتے ہو کہ آپ نے خودنی ہو خودنی پرنی ہو لیکن اگر یہاں سے نہیں آئی اس کا مطلب آپ نے مجھے ابھی نہیں سنا ہے پہنی بھائی سنائیں انشاءاللہ ایک ایک شاعر جب آئیگا کسی کے بات کا ہندوستان دھوڑی ہے کسی کے بات کا ہندوستان دھوڑی ہے میرے دوستوں کے بات دہلی کی سرزمین پر قوتی ہے لہا تو اس شاعر حالی جناب منصور عثمانی نے کہا کہ ہمارے دوستے کسی کی مران دھوڑی ہے ہمارے دوستے کسی کی مران دھوڑی ہے جہاں ہم ہیں وہاں آسمان ٹھوڑی ہے یہ بات جب مران دھوڑی ہے مران دھوڑی ہے وہاں شاعر حالی جناب حاشر کو دوسی نے کہا کہ مسئلت پاک کے جیسی تراتا بولے یاا سبحان اللہ ہمارے دوسر کسی کی شان ٹھوڑی ہے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان چھوڑے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان دھونی گے میرے دوستوں نے بھائی تب خیر آباد کی سرزمین پر پہستے ہیں یہاں تو شاید عبدالعلم خیر آبادی نے کہا کہ صدی کا عشق تختی کے نام دھونی گے صدی کا عشق تختی کے نام دھونی گے ہم مقام دھونی گے اے سہاجہ جتنے ہیں سب ساگ جتے کہا لگیں ابو نجب کی طرح کام جان دھونی گے اپنے نجب کی طرح کام جان دھونی گے میرے دوستوں یہ بات جب دیہار کی سرزمین پر پہستی ہے یعنی ایک لنگرہ شاید پر پہستی ہے آلی جنال مجاہد افسرین عبدالعی نے بے سریکی سے کہا کہ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر مغور کھولی گے مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور کھولی گے ارے اپاہیش پاؤ سے ہے زہن سے معظور کھولی گے اپاہیش پاؤ سے ہے زہن سے معظور کھولی گے اور ہزاروں میں کی دیوی بتا کر کیوں بڑھاتے ہو وہ سچا عشق لنے تو مدینہ دور تھوڑی گے بتا کر کیوں بڑھاتے ہو وہ سچا عشق لنے تو مدینہ دور تھوڑی گے میرے دوستوں میں بات جب خیض آباد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اکتاز اور ساتھیزہ اکتاز شورہ علی جناب کاری اپنے باتن خیضی نے برسلیکی سے کہا کہ ہر ایک مرزن بلال تھوڑی گے ہر ایک مرزن بلال تھوڑی گے دلال ہے تو وہ حسن و جمال تھوڑی گے دلال ہے تو وہ حسن و جمال تھوڑی گے اہرے مصار جس کی ادا پہ ہے سنگھتے ہو رہے ہر ایک ملاز میں ایسا کمال تھوڑی گے میرے دوستوں یہ بات جب مہراج گeurs کی سرزگن پر پہنستی ہے وہاں تو شاید علی جہاں بھاریا محراج گنت میں نہیں کہا کہ اصحاب مصطفیٰ دوشن کی شانت ہوڑی گے اصحاب مصطفیٰ جیسے کسی کی شام ٹھوڑی جو زمانے میں کوئی اب حضرت حسان ٹھوڑی جو اے بزر گیت گانے تو ہزارے لکھتے ہیں نہ پر مصطفیٰ لکھنا پر حسان ٹھوڑی جو اصحاب مصطفیٰ جیسے کسی کی شام ٹھوڑی جو زمانے میں کوئی اب حضرت حسان ٹھوڑی جو بزر گیت گانے تو ہزارے لکھتے ہیں ناکہ مصطفیٰ لکھنا کوئی آسانت نہیں ہے میرے دوستو یہ بات جب اس ناجس تک پہنچتی ہے آپ کی چھے پہ ساجم تک پہنچتی ہے اس ننگے ناجم تک پہنچتی ہے یعنی عبدالعظیم شاہدستوری پر دباہ پہنچتی ہے تو میں نے بھی کہنے کی کوشش کی اللہ کا قرم دیتا ہے اسادیسہ کی دعائیں ہوتی ہیں ماباب کی قربانیہ ہوتی ہیں اور مچارم اس نے اس انداز میں کہتا ہوں کہ میرے نبیسہ کسی کا چمال چھوڑی ہے میرے نبیسہ کسی کا چمال چھوڑی ہے ہرے وہ دو نثال ہیں ان کی نثال چھوڑی ہے وہ دو نثال ہیں ان کی نثال چھوڑی ہے اور نبی کی بات جو کرتا ہے عزق العظیم اللہ حبتہ سچ میں نبی کی بات جو کرتا ہے عزق العظیم خدا کا حضر ہے اپنا چمال چھوڑی ہے نبی کی بات جو کرتا ہے عزق العظیم خدا کا حضر ہے اپنا چمال چھوڑی ہے آئیے آپ کے اس ماحول کو چاشنی میں پیدا کرنے کے لئے ایک تہترین ماحول بنانے کے لئے ایک دکھر میں بڑے عبت کے ساتھ اپنے بڑے بھائی آلی جانتکاری محمد تاہا سے بدا رشتہ بھرہا ہوں کہ جب جب رسول پاک کی محفل میں آئے تم جب جب رسول پاک کی محفل میں آئے تم جب جب رسول پاک کی محفل میں آئے تم جکرین نبی صحیح سے مجلعہ بناؤں اور احمد بھدا کی اشفر آدائے خرش پر